مدد کے لیے فریاد ہے اس ماں کی جس کے دو بیٹوں کو روزگار کے باہنے اغوا کر کے اغوانستان میں فروخت کل دیا گیا اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس کے گھر کمانے والا کوئی نہیں سوائے ان بچوں کے قمبل شہر اور گلد و نوحہ میں انسانی سمگلدوں نے ایٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے اکتیس محنت کشوں کو ایک ہزار روپے مزدوری اور ایٹ پر بونس کا لالش دے کر کام کے سلسلے میں کوئٹہ چلنے کو کہا جس کے بعد چمن سرحت پر اغوانوں کے ہاتھوں فروخت کل دیا واقعی کی اطلاع ملنے پر مغویوں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا غریب گھروں میں مغویوں کی باقیریت واپسی کے لیے دعائیں مانگی جانے لگی سترہ جولائی کو گھر سے روانہ ہونے والے رجب گوپانگ کی پھوپی نے قرآن کا واسطہ دے کر ارباب اختیال سے مدد کی اپیل کی محلے کے پانچ لڑکے مزدوری کے لیے کوئٹہ گئے گھر نہیں لوٹے ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ہمارے گھر میں ان کے سوا کوئی کمانے والا نہیں حکومت ہماری مدد نہیں کر رہی قرآن کا واسطہ ہماری مدد کرو مغویوں میں دو سگے بھائیوں ازغر اور ولی محمد گوپانگ نے قندہار کے قریب گنج شہل سے اپنے دشتداروں سے رابطہ کیا اور سلطحال بتائی رابطہ کرنے پر ازغر گوپانگ نے اے آر وی نیوز کو بتایا کہ اغوکار چمن سرہ سے قندہار انہیں پیدل لائے جہاں انہوں نے مغویوں کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا جبکہ کم عمر دو لڑکوں کو انہوں نے الہدہ کل دیا ہے اغوکاروں نے رہائی کے ایوز پچیس لاکھ روپے تعوان طلب کیا ہے افل نے بتایا کہ اغوکار انہیں بہت کم کھانا دے رہے ہیں جس کے بائیس چار افراد بیمار ہو گئے سرائی کے مطابق اغوکی اس گھناؤنی والدات میں ایک اے ایس آئی سمیت پانچ افراد ملوث ہیں ایف آئی اے کی ڈیپٹی ڈائریکٹر صفی جوکیوں کے مطابق تحقیقات کا آغاز کل دیا گیا ہے